اسلام علیکم کوکنگ سیکرٹس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چوکلیٹ آئس کریم بنانے کی ریسپی بہت کوئی ایک بہت مزیدار اور بہت ہی آسان بننے والی ریسپی ہے سب سے پہلے چیزیں نوٹ کرتے ہیں اب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں ایک پتیلا لیا ہے میں نے اس میں شامل کروں گی میں ویپنگ کریم کریم ہماری بہت ہی زیادہ تھنڈی ہونی چاہیے اور پتیلے کو بھی میں نے تقریبا استعمال کرنے سے پہلے آدھا گھنٹہ فریزر میں رکھ لیا تھا جتنی ہماری کریم تھنڈی ہوگی اتنی ہی اچھی یہ بیٹ ہوگی کریم ہماری بیٹ ہو چکی ہے یہ ٹیکسچر ہمیں کریم کا چاہیے ہوگا اب میں لیتی ہوں کنڈینس میلک بان کپ کنڈینس میلک میں شامل کروں گی میں ہاف کپ کوکو پاوڈر اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس مکسچر کو بھی میں شامل کر لوں گی کریم کے ساتھ اور کریم کو پھر ہم بیٹ کر لیں گے مکسچر ہمارا سارا بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اس سٹیج پہ میں اس میں شامل کروں گی چوکلیٹ میرے پاس ہارڈ چوکلیٹ تھی میں اس کو چاپ کر کے ڈال رہی ہوں آپ کے پاس اگر چوکلیٹ چپ ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں چوکلیٹ ڈالنے کے بعد ایک بار اس کو میں ہلکا سا مکس کر لوں گی ایک جار لیا ہے میں نے اس میں میں شامل کروں گی جو مکسچر ہم نے آئس کریم کا بنایا تھا اور اس کو ہم اچھی طرح سے پریس کر کے بیلنس کر لیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی بابلز نہ رہیں تھوڑی سی چوکلیٹ میں اس کے اوپر بھی سپرنگل کروں گی اور اب میں اس کو رکھوں گی فل نائٹ کے لیے فریزر میں دیکھیں دس سے بارہ گھنٹے ہو چکے ہیں ہماری آئس کریم بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب دیکھ سکتے ہیں کتنی کریمی اور کتنے مزے کی لگ رہی ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کریں بچے تو بہت ہی شوک سے کھائیں گے اور سب سے زیادہ یہ کہ ہیلدی گھر کی بنی ہوئی اور آپ کو خود سے پتا ہوگا کہ آپ نے کیا ڈال کے یہ بنائی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی اجازت دیں اپنا بہت سارا حیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ